ڈیر سٹوڈنٹس مجھے ٹرانزیشن آف ایرلی ورڈ کومبینیشن پر بات کرنی ہے ٹرانزیشن کو اگر ہم کہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ لینگویج کا ٹرانسمنٹ ہونا ٹرانزیشن یعنی وہ ڈیویلومنٹ کی سٹیج کو ہم اس کے لیے ایک آلٹرنیٹ ورڈ یوز کا سکتے ہیں ٹرانزیشن تو پریزنٹیشن آن تین سیمنٹک ڈیویلومنٹ یعنی جو سیمنٹک ڈیویلومنٹ سے مراد ہے کہ ورڈز کے جو میننگز ہیں ان کی ڈیویلومنٹ جو ورڈز کی ساخت ہے ان کے بارے میں ان کی ڈیویلومنٹ کے بارے میں ہم بات کریں سو ایکوزیشن آف ورڈز اور دیئر میننگز پریزنٹیشن ٹرانسکپٹ کیا مطلب جو بچے ہیں وہ خاص طور پر جو ورڈز سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ مارفیومز کو کمبائن کر کے اور ورڈز کو کمبائن کر کے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو لینگویج ایکوزیشن کا جو پیریڈ ہے وہ کیا ورڈز اور دیر میننگز یعنی وہ ورڈز بھی سیکھتے ہیں ان کے میننگز بھی سیکھتے ہیں اپنے کانٹیکس کے لحاظ سے اور اپنے لینگویج ایکوزیشن کا جو ان کا پیریڈ ہے اس میں سے گزرتے ہوئے اور پہلا جو ورڈ ہے نارملی وہ بارہ ماہ کی ایج کے بعد ان کو سٹارٹ ہوتا ہے اور اس وقت جو ہے جو ورڈ ڈیویلمنٹ کی جو رفتار ہے جو وہ سلو ہوتی ہے اور گریجول ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جو ہی بچہ اٹھارہ ماہ یا اس سے اوپر ہوتا ہے تو لینگویج بسٹ یعنی ویکابلری بسٹ اور نیمنگ ایکسپلویجن کہ بچہ چیزوں کو نام دینے کے دماکوں کے دور سے گزرتا ہے یعنی بہت تیزی سے وہ ورڈ سیکھتا ہے اور وہ بہت تیزی سے وہ چیزوں کو نام دینا شروع کرتا ہے اور اس کی ویکابلری میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اس کو ورڈ ویکابلری بسٹیج کہیں گے اور یہ ایسٹی میٹ ہے کہ فائیو ورڈز اگر بچہ سیکھتا ہے تو وہ پانچ سال کی عمر میں تقریباً وہ اس کو چھے ہزار ورڈز کا ذکیرہ اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے اور اگر وہ ہنڈرڈ ورڈز سیکھتا ہے اٹھارہ ماہ کی عیس تک اور باقی کے ساڑھے تین ماہ میں پھر وہ اس کے جو زخیرہ الفاظ ہوں گے جو ویکابلری ہوگی وہ پانچ ہزار نو سو ورڈز پر مشتمل ہوگی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ امریکنز نے ریسرچ کی ہے کہ بچہ تقریباً ہر سال پندرہ سو نئے ورڈز سیکھتا ہے اور اس طرح یہ دیکھیں چار پانچ سال کی عمر میں اس کا زخیرہ الفاظ وہی تقریباً چھے ہزار ورڈز کے برابر ہوگا تو وہ روزانہ جو ورڈز سیکھتا ہے اس کی بنیاد پر وہ آل موسٹ فائیو ورڈز آ ڈے بنتا ہے اور اس کی وہ فاسٹ میپنگ کرتا ہے ہاو ڈو ڈے ڈو وہ کیسے یہ کرتے ہیں کہ نیمنگ انسائٹ چیزوں کا نیم دے کر چیزوں کو نیم دے کر کونسیپس کو نیم دے کر ٹھیک ہے ایوری ٹھنگ ہیز ای نیم اور دیر ای نیم آف ایوری ٹھیک ہے اور ایپلیکیشن آ ورڈ لرننگ سٹیٹیجیز یہ پرنسپل سپیسفک جو ہے ٹاسک ہے جس پہ وہ بچے فوکس کرتے ہیں یعنی وہ لینگویج کو سیکھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس پیریڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں اور جو ان ان کی صلاحیت تو ہوتی ہی ہے لیکن اس میں ان کا جو انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ پہلے اس کے اپیرنٹس کے ساتھ اپنے سیبلنگز کے ساتھ پھر جب تین سال کے بعد جب وہ بچوں کی سکولنگ شروع ہوتی ہے تو وہاں جو وہ سکول کے انوائرمنٹ میں وہ چیزیں سیکھتے ہیں یہ ورڈز کو سیکھتے ہیں ٹیچر کی مدد سے اپنے کلاس فیلوز کی مدد سے تو یہ اس کا مطلب ہے جو اس طرح اس کی ویکابلری میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور یہ ورڈ لرننگ پرنسپل ہیں کہ why do we need them ورڈ لرننگ کے پرنسپل جب ورڈز ہم لرن کرتے ہیں تو ورڈز کو جوڑ کر مارفیوم کے لحاظ سے one مارفیوم two مارفیوم three مارفیوم یا سیلبلز کو جوڑ کے بچے ورڈز کو بریک کر کے اس کو ادا کرنے کا وہ پروسس سیکھتے ہیں اور اس طرح ان کا مفہوم یا اس کے میننگز کو اس کو وہ سیکھتے ہیں جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور یہ ورڈز کی جو ٹیکسانومی ہے وہ اس کی اسمشنز کے مطابق ورڈز آر لیبل for the categories of things جو چیزوں کی مختلف categories ہے ان کے لحاظ سے ورڈز جو ہے وہ ان چیزوں کو نیم دینے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں اور whole objects جب بھی ہم وہ ورڈز کو دیتے ہیں وہ چیزوں کے parts کے لحاظ سے نہیں ان کو نیم دیتے بلکہ وہ کیا ہے whole object کو نیم دیتے ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کسی ایک مارفیوم کی بنیاد پر کسی ایک سیلبل کی بنیاد پر وہ اس چیز کو نیم دیں بلکہ یہ ہے کہ وہ پورے جو ہے whole object ہوگا اس کی بیس پر ان کو وہ نیم دیں گے اور یہ transition phase ہے جس میں language development ہوتی ہے اور so words label whole objects not mutually exclusive اور avoid attaching two labels جیسے کہ کسی بھی ایک object کو two labels دینے سے avoid کرنا چاہیے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے ہمیشہ confusion پیدا ہوگی اور بچے کی learning میں جو child کی learning میں رکاوٹ ہوگی اور وہ confuse کرے گا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ کون سا پھر word کون سا meaning کس وقت بولے تو ایک word کے ساتھ consistently ایک ہی meaning attach کیا جائے اور اس طرح وہ اس کے لیے بہتر ہوگا four words learning errors under generalization اور using a word to narrowly only use cat اب for example بچہ جو ہے وہ جب cat word use کرتا ہے تو اس کے اپنے گھر میں پائی جانے والی cat کے بارے میں وہ کہے گا اور جو مطلب یہ ہے کہ اگر اسی طرح اگر وہ dog کہے گا تو پھر وہ جو اس کے environment میں جو موجود ہوگا وہ اس کے بارے میں ہی بات کرے گا اور یہ اس کے جو چیزوں کو جو accommodation کا period ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسری چیزوں یعنی جو چیزوں کو adjust کرتا ہے اپنی information میں جو اس کے schemas ہوتے ہیں minds میں اب for example اس نے first time dog دیکھا تو اب دیکھیں dog دیکھتے دیکھتے اس کو کسی جگہ donkey نظر آیا تو donkey جو ہے وہ shape کے لحاظ سے یا parts کے لحاظ سے تو dog جیسا ہے لیکن یہاں اس کی guidance کی جاتی ہے کہ یہ dog نہیں ہے donkey ہے تو یہاں اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہے donkey بھی اسی shape کا ہوتا ہے لیکن یہ different ہوتا ہے dog سے اور اس طرح جو information میں اضافہ ہوتا ہے تو early word transition یا combination جو ہے اس کی مدد سے وہ بچہ جو ہے چیزوں کو سیکھتا ہے اور یہ اس کی language learning کی انتہائی اہم stage ہے جس میں وہ transition ہوتی ہے language کی تو یہ اس کے بارے میں میں نے ابھی آپ سے بات کی